السلام علیکم کسی نے question پوچھا ہے کہ ایک قرائدار کسی گھر کے اندر بطور قرائدار رہتا ہے تو کیا اگر اس کو کچھ سال گزر جاتے ہیں پانچ سال دس سال بیس سال اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو بطور قرائدار ایک گھر میں رہتے ہوئے تو کیا کچھ اس کو اختیارات زیادہ حاصل ہو جاتے ہیں کوئی additional rights حاصل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مالک مقال کے لیے اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے یا نا ممکن ہو جاتے ہیں جواب یہ ہے کہ مالک مالک مقال ہی رہے گا اصل owner مالک مقال ہی رہے گا جس کے نام پہ کاغذ ہیں جس کے نام پہ property ہے جو قرائدار ہے جس کو اب tenant کہتے ہیں tenant tenant ہی رہے گا tenant کا status وہ ہی رہے گا اس کو کوئی additional rights حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ قرائداری کے جتنے فرائد ہیں وہ پورے کرتا رہے اسی طریقے سے جو mutual duties ہیں وہ دونوں پوری کرتے رہیں گے نہ ان میں کمی آئے گی نہ ان میں زیادتی آئے گی unless یہ دونوں خود mutually agree کریں کہ اب ہم نے یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے یا کوئی چیز نہیں کرنی tenant کا status وہ ہی رہے گا وہ قرائداری رہے گا اس کو باب مطابق قانون جو آپ لوگوں نے agreement کیا جسے آپ rent deed کرتے ہیں اب قرائداری گھر کی بھی ہو سکتی ہے پلازے کی بھی دکان کی بھی کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے اور جو مالک مکان ہے جسے landlord کہتے ہیں وہ اسے قانون کے مطابق کسی بھی ٹائم نکال سکتا ہے law کے مطابق جو اس rent deed میں لکھا گیا اور کوئی تنازہ پیدا ہو جاتا ہے تو کم سے کم ایک ماہ کا notice تو یہ لازمی دیں گے ایک دوسرے کو چاہے قرائدار دے tenant landlord کو notice دے کہ میں آپ چھوڑنے لگا ہوں یلو نوٹس یا مالک مکان landlord tenant کو دے کہ میں اب تمہیں برداشت یہاں نہیں کر سکتا ہے ایک ماہ پہلے notice دے رہا ہوں اپنے گھر کا بندوبست کر لو سو دونوں کے status اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں سیم رہتے ہیں انلیس کوئی فراڈ کرے چیٹ کرے وہ ایک لاکھ بات ہے وہ ضروری نہیں پانچ سال بات کرے دس سال بات کرے جس نے فراڈ کرنا ہے وہ دس دنوں میں بھی کر لیتا ہے وہ ایک سال کے اندر بھی کر لیتا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کو پانچ سال یہاں رہتے ہو گئے ہیں تو اب اس کے پاس زیادہ اختیارات آگئے ہیں کوٹ اس کو زیادہ پسند کرے گی اس کے یہ ایڈیشنل رائٹس ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہاں البتہ جو قرائداری کے حصول ہیں کہ مالک مکان کی کیا ڈیوٹیز ہیں ٹورڈز قرائدار یعنی لینڈ لارڈ کی ڈیوٹیز ٹیننٹ کی طرف اسی طریقے سے اولٹ کہ قرائدار کی ڈیوٹی کیا مالک مکان کی طرف یعنی ٹیننٹ کی ڈیوٹی کیا ہے ٹینٹ لینڈ لارڈ کی طرف یہ دونوں پوری وہ کریں گے اس میں کوئی کمی پیش نہیں اور اگر کسی قسم کا اس میں ڈسپیوٹ آرائز ہوتا ہے تو رینٹ ٹریبیونل موجود ہے جو آپ کی میٹرز کو سنے گا اچھا ہے تو مالک مکان ادھر چلا جائے یا قرائدار ادھر چلا جائے وہاں پہ ڈسپیوٹ جو ہیں اس کا تنازع حل کیا جائے گا اور جو بھی معاملات ہوں کے وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا جائیں گے سو آپ کی کسٹن کانسر یہی ہے کہ پانچ سال گزر ہی ہیں بیس سال گزر جائیں قرائدار قرائدار ہی رہتا ہے مالک مکان مالک مکان رہتا ہے دونوں کے حقوق و فرائز وہ ہی رہیں گے جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے قرائداری کے اندر اور اگر کہیں جگہ وہ سائلنٹ ہے انہوں نے کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں کی غلطی سے رہ گیا کسی چیز کے بارے میں یا جان کی اس چیز کو ایمٹی چھوڑ دیئے کہ اس بارے میں لوگ اپنی قرائداری کو سائلنٹ کر دیا تو پھر جو سپیشل لوئر رینٹ ایکٹ ہے ہمارا وہ سامنے آئے گا کہ کوئی چیز خموش ہے تو اس صورت میں لوگ کیا کہتا ہے اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں اگر آپ یہ نہیں لکھتے اپنی قرائداری میں ہے کہ ایک ماہ پہلے نوٹس دینا لازمی ہے اگر قرائدار گھر چھوڑنا چاہتا ہے مالک مکان کا گھر خالی کرانا چاہتا ہے اگر یہ آپ کے رینٹ ڈیڈ میں نہیں لکھا آپ دونوں نے تو پھر جو لوئر یہی کہتا ہے کہ اگر قرائداری خموش ہے تو ایک ماہ کا نوٹس دینا لازمی ہے دونوں کی طرف سے سو لوئر آپ کی اس کمی کو پورا کرے گا امید ہے آپ کو جواب مل گئے ہوگا تھانکیو